موسیقی بلکم فرنڈز آج کی میری ریسپی ہے چنے دال کا یہ زبردست سا یونی اور سوفٹ سا یہ حلوہ اور آپ نے اگر افلاتون کھائی ہوگی تو بس اسی کی یاد آئے گی آپ کو کھاتے ہی اور یہ حلوہ جو ہے میں نے اپنی امی سے سیکھی تھی اور آج بھی جب میں بناتی ہوں تو سارے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کے جی میں نے لیا ہے چنے کی دال ایک لیٹر لگ بھگ دودھ اسلی گھی اور یا ریفائن آئل آپ کو جو پسند اور فوٹ کلر جو کہ اوپشنل ہے ایک گلاس پانی ڈرائی فروٹس اپنے پسند کر لے لیں اور چینی میں نے لیا ہے لگ بھگ دو کپ چار سے پانچ چھوٹی علاجی تو یہ ساری انگریڈینٹس ہیں اور یہ سارا کچھ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب چلتی ہوں دال کو جلدی سے واش کر لوں دال کو بہت اچھے سے واش کر لیں اور اسے میں پانی میں بھیگو کر نہیں رکھوں گی بس اسے کوکر میں ڈالوں گی ایک منٹ کے بعد لگ بھگ پھولنے نہیں دینا ہے پانی اس بات کو خیال رکھیں کیونکہ ہمیں دودھ میں ہی اسے پکانا ہے اور میں چاہوں گی یہ جو دال ہے دودھ پکر پھول جائے یعنی دودھ ایبزورپ کر لے اس لیے پانی میں میں نہیں بھیگاؤں گی دودھ سے جو ہے بہت ہی کھوئے کا ٹیسٹ آتا ہے اب ہائی فلیم میں میں نے کوکر کو رکھ دیا ہے لیکن سی ٹی لگنے نہیں دینا ہے اور سی ٹی ہونے سے پہلے ہی اسے میں فلیم کو بند کر دوں گی کیونکہ دودھ وہ پھٹنے لاتا ہے تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ دودھ نہ پھیکے اور گیس بند کرنے کے بعد کوکر کو نہیں کھولیں دس بیس منٹ آدھے گھنٹے چھوڑ دیں تاکہ دال اس میں پھول جائے پریشر سے اب چیک کروں گی کہ کیا ہمارا دال بلکل سوفٹ ہوا ہے اگر سوفٹ نہیں ہوا تو میں اس میں پانی ڈالوں گی تو چلیے چیک کرتی ہوں تو دال تھوڑا ہارڈ ہے یعنی سوفٹ نہیں ہوا تو یہاں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی لگ بھگ ایک گلاس سے تھوڑا کم اور اب دودھ نہیں پھیکے گا کیونکہ دودھ اس نے اب جاب کر لیا تھا تو یہ پانی میں دیکھیں اس طرح سے دودھ نہیں پھیک رہا اب فلیم کو بند کر دوں گی لیکن خیال رکھیں کوکر نہیں کھولنا ہے کیا کہ پریشر میں وہ گل جائے اچھے سے اب چیک کر لیں اگر پانی ہے تو سکھا لیں اب بہت خاص اس سے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ بلکل دردرہ کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ دال ہمیں بائیت نہیں پیسنا ہے دردرہ ہوگا تو ہلوے کا ٹیشٹ بہت ہی زبردست آئے گا اب ساری دال کو اسی طرح سے گرائنڈ کر لیں پورے دال کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا فائنل لک دیکھیں بلکل سوکھا اور دردرہ ہے بہت ضروری ہے دردرہ اور سوکھا ہونا تاکہ جلدی یہ بھون جائے اب بھی میں ایک ہائی فلیم میں یا تو نونسٹک کے پینگ یا کڑھائی چڑھاؤں گی اور جب ہمارا برتن بلکل گرم ہو جائے تو سارے دال کو میں ڈال دوں گی اور اسے دھیمی آچ میں اب ہمیں روشت کرنا ہے بار بار چلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ سٹے نہیں جلے نہیں اس بات کا دھیان رکھیں لیکن آپ چونکہ فلیم لو ہے تو آپ آسانی سے ادھر ادھر دوسری کام میں بھی آپ لگ سکتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اب یہاں پر یہ خاص ہے کہ یہ دال کی سمیل پوری ہٹ جائے گی یعنی سوندھی سوندھی سی خوشبو آنے لگی گی اور دیکھیں وہ دال جو ہے بلکل پاورڈر فارم میں ہو گیا ہے یعنی بعد میں ہمیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی دال بہت ہی اچھے سے روشت ہو چکا ہے اب بلکل گولڈین اور یہی جو ہے ہلوے کو بہت زبردست ڈیش دینے والا ہے تو آپ ڈال دوں گی سارے ڈرائی فروٹس اب نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا میں چاشنی ریڈی کر رہی ہوں لگ بھگ دو گلاس پانی ہے بھر کر اور دو کپ چینی ہے آپ اپنے حساب سے چینی ڈال لیں کمیہ زیادہ اور چونکہ یہ چھوٹی لائچی کو میں نے دال کے ساتھ گرائنڈ کر لیا تھا جو بہت زبردست خوشبو دے گی سوکھا نہ ہو ڈالتے ٹائم بعد میں وہ پک جب وہ اچھے سے کوک ہو جائے گا پک جائے گا تو اس طرح سے ہو جائے گا دیکھیں بلکل بھیگا دال ہو اچھے سے اس میں وائل آتا ہو اس کے بعد اس طرح کا لک آئے گا اس طرح کا آپ کو دیکھنے لگے گا تب سمجھ یہ آپ کا حلوہ ریڈی ہے اور بہت زیادہ مطلب ہنڈڈ پرسنٹ نہیں سکھانا کیونکہ بھونیوی دال ہے میں نے ایک کٹوری بھر کر لگ بھگ اسلی گھی ڈالا ہے ہلوے میں اور ہلوہ جو ہے اسلی گھی سے افلاتون کا ٹیشٹ دیتا ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اسلی گھی زیادہ اچھا ٹیشٹ دے گا ویسے آپ چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ریفائن وال بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب ہلوہ ریڈی ہو جائے تو اس اسٹیج میں پھر سے میں نے گھی ڈالا ہے تو جی ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ایک پلیٹ میں میں لگا رہی ہوں کی تاکہ جب میں ہلوہ کٹ کر کے سرب کرنے ٹائم نکالوں تو بہت ہی آسانی سے وہ نکل جائے ویسے بھی ہلوہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے ہارڈ نہیں ہوتا اور اس کی جو سونتی سی خوشبو ہے وہ پورے روم میں بکھر گئی ہے اور یقین کریں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور سوفٹ تھا اور آپ اسے ایک بار بنا کر فریج میں آسانی سے ون وک تو چلے گا ہی تو میرے سٹائل میں اس طرح یہ ہلوہ ضرور ٹرائی کیجئے آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو دیر کی اس بات کی جلدی سے کریں لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب اور ملتی ہوں بہت جلد مجھے دیں اجازت 2 2 2 2 2 موسیقی